بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بیچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا زمین پر نمک گر جاتا تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑے گا گداغروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لئے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سورنج سے ایک دن میں پچاس مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا لیکن مجال ہے کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے یرکان یا شدید سردرد کی صورت میں مولوی صاحب ماتے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیہ سے خط پڑھواتے تھے ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا خط لیکھ بھی دیتا تھا پڑھ بھی دیتا تھا اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصرم من اللہ فتحن قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہکے لگاتے تھے ہر ہمسائے اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی میٹھے کی دین ہی اقسام تھی ہلوہ زردہ چاول اور کھیر آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ریڈیو سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی گلی گلی میں سائیکل کے مکائنک موجود ہوتے تھے جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار کمیز کا کونہ موں میں دبائے پم سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے گفتگو ہی گفتگو تھی باتیں ہی باتیں تھی وقت ہی وقت تھا گلیوں میں چار پائیاں بچھی ہوئی ہوتی تھی محلے کے بابے ہکہ پی رہے ہوتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے تھے جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی تھنڈی ہوا دیتا تھا اور فرج کے بغیر بھی مٹکے اور سراہیوں کا پانی تھنڈا رہتا تھا لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا ہم قدیم سے جدید ہو گئے اب ببرچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا دسترخان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو منجن سے ٹوٹ پیس تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہلتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبا ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن سردرد بلڈ پریشر نیند اور وٹاملز کی گولیاں ہر وقت موجود ہیں موسیقی موسیقی موسیقی